السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے ہر ایک تو چلو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں سارا مول لیکن سارا مول سے پہلے ہم لوگ گئے تھے ممزر بیچ وہاں پہ گئے تو پھر ہم لوگ نے دیکھا ممزر بیچ بند ہے کیونکہ وہاں پہ کام ہو رہا تھا تو پھر ہم لوگ نے ڈیسائٹ کیا تو چلو ابھی چلتے ہیں کسی مول میں یہ بیچ تو بند ہے پھر ہم لوگ وہاں سے نکل گئے تو پھر ہمیں راستے میں دیکھ گیا یہ سارا مول جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو پھر ہم لوگ آگئے سارا مول سارا مول آتے ہی تو پھر وقاس اور سمیرہ کو یہاں پہ دیکھ گئے آئس کریم تو پھر یہ دونوں نے ضد کیا بلتا ہے ابھی ہمیں چاہیے آئس کریم ہم نے ان کو کہا ہم تو آپ کو لے کے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے بہت مطلب ٹائم لگے گا پھر بھی یہ لوگوں نے کہا آپ لوگ تو لازم ہمیں لے کے دو پھر ہم نے ان کو کہا ہم آپ کو پیسہ دیں گے آپ لوگ جا کے خود دی لو تو پھر ان کو پیسہ دیا وقاس اور سمیرہ دور کے گئے آئس کریم لینے کے لئے پھر میں نے دیکھا سمیرہ تو ایک سائر بس ایسی کری ہے سب کو دیکھ رہا ہے پھر میں نے سمیرہ کو کہا آپ جا کے لائن فالو کرو آپ کو ایزی لی آئس کریم مل جائے گا تو پھر سمیرہ نے میرا بات مانا لائن فالو کیا پھر سمیرہ کو آئس کریم مل گیا تو آپ لوگوں نے دیکھا سمیرہ کتنا زیادہ خوش تھا تو خیر اس کے بعد پھر ہم لوگ چلتے چلتے آ گئے تھے یہاں پہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سارے بچے لوگوں کے کلونے ہیں یار مجھے ابھی اس وجہ سے ازنار ہے میں بول رہا ہوں کہ یہ دیکھو سارے بچے لوگوں کے کلونے ہیں کلونے ہمیشہ بچے لوگوں کے ہوتے ہیں توڑی بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں میرے لیے یہ وائس آور کرنا اتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہے ابھی دیکھو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں لیکن کچھ اور بولا جاتا ہے یہ وائس آور اتنا میرے لیے مشکل ہے پتہ نہیں کچھ لوگ تو اپنا پورا چینل بس وائس آور کے اوپر چلاتے جا رہے ہیں میرے لیے بہت مشکل ہے میں بھی اس ویلوگ کے اوپر اس وجہ سے وائس آور کر رہا ہوں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی اپنے ویلوگ کے اندر بتایا تھا کہ مول کے اندر بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو اس وجہ سے وہاں پہ میرا آواز اتنا صحیح نہیں آتا ہے تو پھر میں وہ والا آواز اس کا میوٹ کرتا ہوں پھر دوسرا وائس آور کرتا ہوں تو ابھی یہ ویلوگ کے ساتھ بھی میں صحیح کر رہا ہوں اس کا اریجنل وائس میں نے میوٹ کیا ابھی میں خود پھر سے وہ سور کر رہا ہوں تو خیر یہاں پہ بہت سارے ایسے کھلونے تھے اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور دنیا میں آیا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بچے لوگوں سے بھی زیادہ مجھے یہ جگہ بہت پسند آ رہا تھا تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ترہ ترہ کے کھلونے ہیں واقع سور سمیرہ نے اس پر پتہ نہیں کیسے زد نہیں کیا کہ بولتا ہے ہمیں کسی ایسے کھلونے کے اوپر چڑھنا ہے کھیلنا ہے ویسے تو یہ لوگوں کو جہاں بھی لے کے چلو یہ لوگ زید کرتے ہیں بولتے ہیں ہمیں تو لازم کسی نہ کسی کھلونے کے اوپر بیٹھنا ہے ہمیں کھیلنا ہے تو اس بار یہ دونوں نے نہیں کیا بس صرف آئس کریم کے لئے یہ دونوں نے کیا تو خیر گائز اس کے بعد ہم لوگ چلتے چلتے یہاں پہ آگئے یہاں پہ آتے ہی واقع سور کو دیکھ گیا ہے یہ گارڈی واقع سور تو ڈائریکٹ جا کے اس گارڈی کے اندر بیٹھ گیا بیٹھتے ہی واقع سور تو بہت زیادہ خوش ہو گیا آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے یہاں پہ یہ لوگوں کے سکیچ بنا رہا تھا سمیرا اس کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا اس کو کیسے بنا رہا ہے یہ تو میں بھی سمیرا کی طرح اس کو دیکھ رہا تھا تو خیر اس کے بعد ہم لوگ تو وہاں سے نکل گئے ہم لوگ آگئے تھے یہاں پہ یہاں پہ واقع سور کو پھر دیکھ گئے اس کے من پسند چیزیں تو یہ صرف واقع سور کے من پسند چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر بڑے لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا ہے مول بہت بڑا ہوتا ہے تو لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گم گم کے تک جاتے ہیں تو پھر یہ جس کو جس لوکیشن میں جانا ہے مول کے اندر تو پھر یہ لوگوں کو وہیں پہ ڈراب کرتا ہے تو یہ ایسا ہی تھا صرف واقع سور کے لئے نہیں ہے یہ سب کے لئے ہے تو خیر گئیز اس کے بعد میں نے شکیل کو کہا ابھی آپ میرا موبائل ہو آپ میرا ویڈیو بناو صبح سے میں آپ لوگوں کا ویڈیو بنا رہا ہوں اور دوسرا اس مول کا بنا رہا ہوں تو شکیل نے بھی میرا موبائل لیا اس نے میرا ویڈیو بنایا ابھی آپ لوگوں نے دیکھا میں ایسے کرے ہو کہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا بس ایسے ہی شوقیاں مارا تھا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پہ یہاں پہ مجھے یہ سب سے خوبصورت لگا اس مول کے اندر کیونکہ یہ ایسا بنا ہوا ہے آپ لوگ بھی دیکھو کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پتر تھے اور یہ کنکریٹ تھے دوسرا یہ پودے تھے تو آئی تنگ یہ پودے بھی آرٹی فیشل ہیں لیکن آرٹی فیشل ہیں یہ اوروجینل ہیں لیکن بہت ہی امیزنگ دیکھ رہا تھا تو مجھے جو چینز خوبصورت لگتا ہے کیوٹ لگتا ہے جو بھی لگتا ہے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ لازم شیئر کرتا ہوں تو چلو گائز ابھی فلال کے لئے یہ باتیں چھوڑتے ہیں یہ باتیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنا گاڑی ڈوننا ہے تو چلو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آجاؤ ہمارا مدد کرو گاڑی ڈوننے کے لئے ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں تو یہ پاگل کیا بول رہا ہے تو چلو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا تھا تو ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ ہوا تھا ہم لوگوں نے اپنا گاڑی بیسمنٹ میں پارکنگ کیا لیکن ہم لوگوں نے یہ نوٹ نہیں کیا ہمارا گاڑی کون سا بیسمنٹ میں پارکنگ کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ دو تین طرح کے بیسمنٹ تھے تو بس ہم لوگوں نے ایسا پارکنگ کر کے پھر ہم لوگ آ گئے تھے ڈائریکٹ مول کے اندر مول کے اندر توڑا بہت ہم لوگوں نے گوما اور اس کے بعد ہم لوگ مطلب جلدی تک گئے تھے ہم لوگوں نے کہا بھی چھلتے ہیں باہر وہاں سے کچھ کانے کل گئے لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ مول سے نکل گئے ہم لوگ آ گئے تھے سب سے پہلے بیسمنٹ میں ہم نے سوچا ہمارا گاڑی یہاں پہ پارکنگ کیا ہوا ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہم لوگ تو غلط آ گئے یہاں پہ ہمارا گاڑی پارکنگ کیا نہیں ہے تو پھر ہم لوگ واپس مول کے اندر آ گئے بیسمنٹ سے تو پھر اوپر ابھی جا رہے ہیں ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایسا ہم لوگ بہت سارے لفٹ کے اوپر اوپر گئے نیچے آئے اوپر گئے نیچے آئے تو ڈونڈڈونڈ کے تک گئے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں بہت تک گئے تھے ہم لوگ تو اس کے بعد پوچھ پوچھ کے آخر میں جا کے ہمیں ہمارا گاڑی مل گیا تھا تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بول رہا تھا کہ ابھی یہ سارے باتیں چھوڑو چلو مل کے گاڑی ڈونڈے آپ لوگ بھی ہمارا مدد کرو تو اس وجہ سے میں ایسا ہی بول رہا تھا تو خیر یہاں پہ ابھی تک ہمارا گاڑی تو نہیں ملاتا لیکن پھر بھی ہم لوگ کبھی مول کے اندر کبھی پارکنگوں کے اندر تو یہاں پہ ابھی مول کے اندر آ گئے تھے تو یہاں پہ ترہ ترہ کے پرفیوم تھے یہ لوگ بیج رہے تھے آپ لوگوں کو پتا ہے ملک کے اندر یہ لوگ خود ہی سب کو بلاتے ہیں تو یہ میں بھی ان کے پاس گیا میں نے اپنا ہاتھ دیا تو اس نے پرفیوم لگا ہے پھر میں نے سنگا مجھے تو بہت ہی اچھا لگا تھا لیکن شکیل اور سمیرہ کو بھی بہت ہی اچھا لگا تھا آپ لوگوں نے دیکھا یہ لوگوں نے کیسا اپنا فیس بنایا تھا مطلب اتنا اچھا زبردست اس پرفیوم کا خوشبو ہے لیکن مجھے سچ میں بہت اچھا لگا وہ لوگوں نے تو ایسے ہی بس بول دیا مجھے پتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھو ابھی شکیل اور بین یہ سب مطلب آگے تھے یہ لوگ بول رہے تھے ہمیں گاڑی ڈوننا ہے تو چلو لیکن شکیل غصہ بھی کر رہا تھا شکیل بولتا ہے ابھی چلو ابھی بھی تم ویلوگ بنا رہا میں نے کہا نہیں مجھے تو ویلوگ بنا رہا ہے آپ لوگ آگے چلو میں پیچھے پیچھے ہوں آپ لوگوں کا تو یہاں پہ مجھے یہ خوبصورت پول دیکھا ہے تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا میں آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا تو اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے یہاں پہ لفٹ کے پاس تو یہ لفٹ بھی یہ ایسے لفٹ گئوں کے اندر بھی ہم لوگ بہت اوپر نیچے گئے اوپر نیچے گئے تو یہاں پہ بھی ہم لوگ آگئے پارکنگ تو پارکنگ میں آتے ہی بہت سارے لوگوں سے ہم نے پوچھا تو کوئی بول رہا تھا اس سائر جاؤ وہ لوگ سے ہی گائیڈ کر رہے تھے ہم لوگ خود نہیں سمجھ پا رہے تھے کیونکہ یہ بہت بڑا مول ہے اور دوسرا بہت بڑے پارکنگ ہے یہاں پہ تو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں ہم لوگ پارکنگ کے اندر بھی بہت ہی گھوم رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر تو بس بین وچارہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی زلیل ہو گیا تو یار ابھی کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ خود بھی زلیل ہو گئے تھے تو خیر فائنلی ابھی ہمارا گاڑی ہمیں مل گیا الحمدللہ تو ابھی ہم لوگ مول سے فائنلی نکل رہے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں تو بس گئیز ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں نان پیزا لینے کے لیے لیکن نان پیزا لینے سے پہلے ابھی آپ لوگ ہمارا شکل دیکھو کیسا ہو گیا اتنا زیادہ ہم لوگ تک گئے تو ابھی نان پیزا ہم لوگوں نے تو پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم لوگ لیں گے لیکن آج تک میں نے نہیں کہا بہن نے کہا تھا کزن لوگوں کے ساتھ بہن نے بولا بہت زبردست ہے تو ہم لوگوں نے سوچا چلو ہم بھی لے کے ٹرائی کرتے ہیں کیسا ہے آخر یہ نان پیزا بہن بولتا ہے صحیح ہے تو ابھی ہم لوگ نکل گئے ہیں نان پیزا لینے کے لیے اور ابھی ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ نان پیزا کہاں پہ ملے گا پھر ہم نے ڈائریکٹ کال لگایا کزن کو کزن سے پوچھا یہ نان پیزا کہاں پہ ملے گا پھر اس نے ہمیں لوکیشن سینڈ کیا اور دوسرا وہ کفٹ ایریا کا نام بھی سینڈ کیا کفٹ ایریا بولو ریسٹورانٹ بولو جو بھی بولو لیکن اس کا نام بھی ہم لوگوں کو سینڈ کیا تھا تو پھر ہم لوگ ڈائریکٹ کے اس جگہ وہاں پہ ہمیں مل گیا ہے یہ نان پیزا تو یہ نان پیزا بہت زبردست تھا تو شکیل کو بھی پسند آیا تھا بین کو تو آل ریڈی پسند تھا اس نے ہمیں بھی سیجیشن دیا وقاس اور سمیرا کو بھی بہت پسند آیا تو گائز ابھی آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگوں کو نان پیزا پسند ہے مجھے تو پسند چھوڑو میں نے آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا نام میں نے کہایا آج میرا پہلی بارہ ہے جو میں نان پیزا کر رہا ہوں لیکن کہایا مجھے بہت مزا آیا تو بس ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے کرتے ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ پہنچتے ہی پھر میں نے اس کو بولایا میں نے اس کو کہا آپ چھے پیس بناو تو اس نے کہا آپ یہاں پہ کہیں پہ اپنا گاڑی پارکنگ کرو میں نے کہا یہاں پہ تو پارکنگ نہیں ہے آپ ایسا کرو آپ ہمارے مطلب یہ پیزا ریڈی کرو ہم لوگ ایک راؤنڈ لگائیں گے پھر اس کے بعد میں آکے خود ہی اٹھاؤں گا تو ہم لوگوں نے تھوڑا بہت ویڈ کیا تو یہاں پہ پھر ہمارے ریڈی ہو گئے میں خدا کی یہاں سے اس سے لے کے آگئے ابھی ہم لوگ اپنے گاڑی کے اندر تو ابھی ہم لوگوں نے کانا اسٹار کیا کیونکہ یہ آپ گرمہ گرم کاؤ گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا اگر ٹنڈے ہو گئے پھر آپ کو مزہ نہیں آتا ہے تو چلو گئیس بس یہی تھا آج کا ویڈ میرا گلہ بھی خراب تھا لیکن بہت مشکل سے میں نے اس کے اوپر وائس آور کیا ایک تو میرے سے ویسے وائس آور نہیں ہوتا ہے دوسرا ایک گلہ خراب ہے زکام یہ بخار تو اس سے اور بھی مشکل ہے میرے لیے وائس آور کرنا لیکن پھر بھی میں نے جیسے تیسے کر کے اس کے اوپر وائس آور کیا تو چلو بس ابھی اس ویڈ کو میں یہاں پہ انڈ کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈ اچھا لگا تو پلیس لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تو بس اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ بھائی بھائی مجھے دیجئے